میری آپ سب سے گزارش ہے جی آپ زندگی میں بہترین خوراک کھانا شروع کر دیجئے اور یہ سارے جو آج ہمیں نسخیں ملے ہیں سارے جو فارمولے ملے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیجئے اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو خوراک کا اثر نہیں ہوتا سوچ اتنی طاقتور چیز ہے اور سوچ کے کئی نام ان رکھیں ویل پاور رکھیں ایمان رکھیں یقین رکھیں بلکہ ایمان سے تو ویل پاور بھڑی ہوتی ہے اور آزما کے دیکھا کہ کئی دنیا کی ایسی ریسرس ہیں کئی سٹیڈیز ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو مصبت ہوتے ہیں پوزیٹیف تنکر ہوتے ہیں جن کا رویہ مصبت ہوتا ہے ان کا امیون سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے امیون سسٹم کیا ہے امیون سسٹم کیا ہے جی آپ کی باڈی کا وہ نظام وہ سسٹم جو لڑتا ہے بیماری سے ہر وہ بندہ جو منفی ہے وہ بیمار جلدی ہوتا ہے آپ کہیں ایسے لوگ ہیں ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں اسی ہیلتھ کمپین میں شامل ہے کہ وہ سب لوگ جن کی نائنٹی ایٹی ایج ہے ان کے انٹرویوز لیے جائیں انہیں کنمنس کیا جائے ایس دانشورنا ان سے پوچھا جائے ان کا لائف سٹائل کیا تھا کہ ان کی ایج یہ کروس کی تو پتہ لگے گا کہ سب میں جو سیملر چیز ملے گی میرا یقین ہے وہ کیا ملے گی سب کہیں گے ہم کو اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے کونسی پرواہ نہیں کرتے تھے ایسی پرواہ نہیں ہم نے پالی بھی تھی جو پالنے والے نہیں ہیں ایسی فکریں ہی ہم پالتے تھے جن فکروں کو پالنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے سیملر ملے گا ان سب میں جو چیز سیملر ملے گی آپ کو ان میں کینہ نہیں ملے گا ان میں بغض نہیں ملے گا یہ سب چیزیں کیں لکھ لیجئے گا یہ آپ کے کام آنے والی انہیں لائف سے آہستہ نکالیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کا شکار ہیں حسد اسے نکالیں کسی بھی صورت نہیں نکالیں گے یہ کسی بیماری میں کنورٹ ہو جائے گا اگر ابھی تک نہیں ہو تو ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حسد ہے وہ صحت مند رہے اچھا فیزیکل نہ بھی ہو تو مینٹل جو ہے وہ تو پکی اس کے نصیب میں پر لکھی ہوئے کیونکہ وہ حسد اس کو کہیں نہ کہیں کیا کرے گا بیمار کر دے گا کی نہ نکالیں بغض نکالیں سلفشنس صرف اپنی ذات کا سوچنا نکالیں مائنس کریں اپنی لائف میں سے آپ ان سب کے الٹ چلنا شروع کریں رش کیا کریں رش کیا ہوتا ہے کوئی کامیاب ہے آپ کے ہر ماشاءاللہ کیا زبردست اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کو اور طاقت ہے اللہ ہمیں بھی ایسا کرے میں کہیں زندگی کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گئے ہوں اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کمال کر رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ ایک رشک کا جملہ ہے حسد کیا ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کوئی آپ سے آگے نکل گئے اور آپ چھیننا چاہتے ہیں اچھا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں میرے پاس آجے خود آئے نہ آئے تو اسے کے اندر اید اکل نہ آرے ٹھیک ہے جی یعنی آپ پہ کھیڑنا نہیں ہے اور دوسرے نوں کھیڑنا نہیں دینا یہ حسد کی ہے کیفیت سر یاد رکھئے حسد بندہ منٹلی فیزیکلی ہیلڈی نہیں رہتا منٹلی فیزیکلی ہیلڈی نہیں رہتا کیونکہ حسد جس کو آگ بھی کہا گیا ہے یہ نیکیوں کو بھی جلاتی ہے اور یہ آپ کی پوری پرسنلیٹی کو بھی ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ کو یہ بھی ایک انفرمیشن دوں یہ جو ہماری عمر ہوتی ہے نا پیدا ہونے سے لے کے تیس چالیس سال تک اس میں نہیں پتا لگ رہا ہوتا ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں اس کے اثرات کیا نکل رہے ہیں اس کے بعد یعنی چالیس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں وہ پرمننٹ وہ شامل ہو جاتی ہیں چیزیں مشکل ہو جاتا ہے ایک بندہ کہا چالیس سال کا حسد کا تجربہ ہے اس کا بڑا مشکل ہے نہیں اس کو تو ہمیں جاتے ہوئے سیٹیفیکیٹ دینا چاہیے حسد کا ہسد میں پی ایش ڈی کسی نے کی ہو کرنے میں کیا پریکٹیکل ہے تو آپ آج سے اپنی زندگی میں مصبت سوچنا شروع کریں ہر سیچویشن کا کوئی مصبت پہلو نکالنے یہ یاد رکھیں کہ جو چیز سمجھ نہیں آرہی اس میں بھی کوئی خیر ہے دیکھ نہیں رہی لیکن خیر ہے ہمیں نہیں سمجھ آرہا لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر اس میں رکھی ہوئی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی کے بڑے واقعات جو ابھی نہیں سمجھ آرہے ہوتے کسی اور وقت میں سمجھ آتے ہیں پتہ لگتا ہے بلکل ٹھیک تھے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھے اس کا ثبوت ہے کہ یہ بھی اگر ماضی میں مڑ کے دیکھیں تو زندگی کی کئی ایسی چیزیں جب تب سمجھ نہیں آئی جب ہو رہی تھی اور آج اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ ایک کمال کام ہے آپ آج سکتا ہے کریں کریڈٹ دینا شروع کریں کریڈٹ کون سا پیسوں کا نہیں جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کو کریڈٹ دیں اس کا مطلب کیا ہے ایڈمٹ کریں کہ یار یہ اس کا کوئی رول ہے میں حیران ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کرتے ہم تو سر آپ کو بھی فالو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں میں تمہارے کام کو چپ کر کے دیکھتا رہا تو میں حیران ہوتا ہوں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے سر رب کا فضل نہ ہو تو بندہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا رب کا فضل نہ ہو تو آج کا دن نہیں انسان دیکھ سکتا رب کا فضل نہ ہو تو زندگی میں کتنے کرم فضل نہ ہو کتنوں کے محتاج رہے ذرا غور کیجئے گا ماں کے محتاج باپ کے محتاج رہے دوستوں کے ٹیچرز کے محتاج رہے یہ غلط فہمی کہ آپ کا اپنا ہی کمال ہے سر خدا کے لیے اس کو صرف ایک جملہ ہے جو ٹھیک کر سکتا اور اس کو الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ سے بڑا مصبت جملہ کوئی نہیں ہے میننگ آف الحمدللہ کیا ہے کیا آپ کہتے ہیں جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے اچھا آپ نے یہ نہیں کہا آدھی اس کے لیے آدھی میرے لیے آپ نے یہ نہیں کہا جی 80% اس کی 20% میری آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں کیوں اللہ کے لیے جی جب کریڈٹ سارے ادھر ڈال دیا کہ اس کی میربانی نہ ہوتی تو میں آج جہاں تک نہ ہوتا لائف میں تو پھر کیا ہے یہ پوزیٹیو ایٹیچوڈ ہمارا کمال یہ ہم ہر جگہ کریڈٹ لینے چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میرے کمال تھا میں نے ڈگنی لے لی میرے کمال تھا میں پڑھتا چلا گیا میرے کمال تھا میں دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا سر زندگی میں کتنے لوگوں کی سپورٹ تھی آدھ سے آپ سب اکنالج کرنا شروع کریں جی کیا کریں جی اکنالجمنٹ بڑھائیں لائف میں what is اکنالجمنٹ کسی کی کسی قابلیت یا اس کی اہمیت کو ماننا کہ آپ ہیں تو یہ سارا کچھ ہے یہ لیکچر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی چار رہے ہیں پور سکون فضاء ہے اس لیکچر کی پیچھے چالیس بندوں کی یہاں فیزیکل محنت ہے کئی دنوں سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہو کب سے ہم نے میں نے ڈاکٹر شہزاد بسرہ جا کے وہاں انوائٹ کیا فیصلہ بعد میں کہ سار میری ریکویسٹ ہے آپ اس میں ضرور آئیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وزنم کو میں پھیلاؤں ایک زندگی کا اصول اپنائیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا اس کے مشن کا حصہ بن جائے چاند پہ جانی تھی نا جب شٹل تو یہ کینڈی کا واقعہ جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ساری مہم تھی اس کی ٹیم کام کر رہی تھی تو وہاں پر جو سپر تھا کینڈی نے اس سے بات کی کہ تم کیا کرتے ہو اس نے پتا کیا جواب دیا اس نے کہا یہ جو بڑا سا مشن ہے میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں سویپر کا کہہ رہا ہے اس بڑے سا مشن میں میرا بھی ایک رول ہے میں نے جھڑو پکڑا ہوا ہے اس مشن کا سمجھے کی نہیں سمجھے سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی مشن نہیں ہوتا اور جس کا مشن ہوتا ہے ہمیں اس کے لئے بھی منفی سوچتے ہیں سر مصبت سوچنے پر دیلہ ہرچ نہیں ہوتا ہم بد گمانی کی حد تک خود سے منفی سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زندگی کے نتیجے مصبت ہوں سر کیسے ہوگا ہم لاکھ مصبت بن جائے اگر اندر سے مصبت نہیں ہے تو ہماری زندگی کیسے پتر ہو سکتی ہے تو خدارہ ایک وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈائٹ کی ہیں جو بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ سوچ پہ بھی کام کیجئے یہ یاد رکھئے کہ جو کچھ آپ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ پس آنے لگ پڑتا خیر بھیج رہے ہیں خیر آنے لگ پڑے گی بانٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں واپس آنے لگ پڑے گا آسانییں دے رہے ہیں آسانی آنے لگ پڑیں گی دعا دے رہے ہیں دعایں ملنے لگ پڑیں گی رستہ بتا رہے ہیں آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا کانٹہ ہٹا رہے ہیں آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی تو پوزیٹیو وہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ کوئی سیچویشن پر نہیں ہوتی پوزیٹیو تھنکنگ ہر وقت ہوتی ہے ہر وقت کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں کسی کو خیال آئے اس کو فوراً خیال آئے یہ بڑا مصبت سوچنے والا انسان یہ کیا مصبت انسان کتنا مصبت سوچتا ہے کتنا خیر والی چیز سوچتا ہے تو اس سے زندگی میں اندیشے کم ہوں گے خدشے کم ہوں گے خوف کم ہوں گے اور جب یہ کم ہوں گے تو کیا چیز مضبوط ہوگی آپ کی باڈی کا اپنے مدافعت کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا میری آپ سب سے گزارش ہے جہاں آپ ہیلتھ کو اتنی چیزیں آپ کو بتائے گی آپ فالو کرنے لگے ہیں وہاں پر میربانی فرما کے آپ کیا کیجئے آج سے ہر سیچویشن میں سوچیں اس کا مصبت پہلو کیا ہے آدھا گلاس خالی ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہے ہر سیچویشن میں آدھا خالی آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے ہم خالی کیوں دیکھیں بھرا ہوا کیوں نہ دیکھیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے قرآن کہتا ہے اور آپ کا فرمان ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے بعد میں نہیں ہے ہر مشکل کے دور میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے ڈھونڈا کریں وہ خیر کیا ہے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو خیر بنائیں میں نے کہا کہا سراپا خیر بنائیں کہ آپ سے خیر ملے آپ سے آسانی ملے آپ سے کوئی نہ کوئی آپ زندگی کو خدا کے لیے کسی بڑے مشن کا حصہ ضرور سمجھیں یہ کوئی بات نہیں آپ جئے اور گھر کٹھا کی آپ لارڈ بنائے چیزیں کی اور دنیا سے چلے گئے یہ تو کوئی جینا نہ ہو آپ اپنی زندگی میں اپنے گول اپنے مقاصد وہ اپنی ذات سے بڑے ہونے چاہیے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ ایمز وہ ٹارگٹس کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ کام ہونا چاہیے صدقہ جاریہ کے شکل میں تو سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہے کہ ہم لوگ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں ہم اپنے علاوہ سوچتے نہیں ہیں ہم اپنوں کے علاوہ نہیں سوچتے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک معاشرہ ہے بھول جاتے ہیں پاکستان ہیں بھول جاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں بھول جاتے ہیں ہم ایک شہری ہیں بھول جاتے ہیں اس دنیا پہ ہم ایک فرد کی حصیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو خیر چاہنے والا سب کی کیا چاہتا ہے خیر چاہتا ہے میرا یہ آج کا میسج تھا اس کو آج سے آپ نے پریکٹس کرنا